اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹر اور آپ کے ساتھ ایک نئے شوہ کے ساتھ مدہ مقابل کے ساتھ میں حاضر ہوں ہماری ہوسٹ جو ہیں یہ رابیہ ایسان جو تھوڑے سا کچھ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اسے وہ آج وہ جہن نہیں کر سکیں گے تو میرے ساتھ جو اس وقت میں انوائٹ کے محمد مالک صاحب ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں میرے ایڈیٹر بھی رہے ہیں دوستی کا دعویٰ بھی چھوٹا موٹا ہم کر لیتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ان کو پکڑ کر میں لے آئے ہوں کہ حضور آپ ہیں اور ادھر ہمارے ساتھ بیٹھیں کیونکہ ان کے پاس بہت ساری انسائٹ سٹوریز بھی ہوتی ہیں خبریں بھی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے لندہ میں وہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ابھی ان کے میاں یہ ہوگا شباز شریف صاحب کی ملاقات ہو یہ وہاں سے تھوڑا سا اپ ڈیڑھ لیتے ہیں مرتضی آہ یہ ہیں ہمارے ساتھ ہوں کہ مرتضی علی شاہ صاحب ہیں ونڈرفل ریپورٹر اگین اور پاکستان میں بہت ساری ڈیویلمنٹس اور عمران خان صاحب کے بھی کچھ یہ ٹویٹس آئے ہیں انہوں نے کچھ اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اپنے اوپر جو لائف اٹیم ٹون پہ ہوئی تھی پھر یہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں یہ کور کمانڈرز کے میٹنگ ہوئی انسائٹ سٹوریز ہیں مالک صاحب کے پاس بہت کچھ شیئر کرنے کے لئے مالک صاحب پہلے تو آپ کو مبارک ہو پاکستان کرکٹ ٹیم کا مجھے پتہ ہے کہ یہ آرے گریٹ کرکٹ یہ لور ہیں اور آپ سارے میچز بھی دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کا کوئی آپ کو توقع تھی کہ ٹیم میں اس میں چلی جائے گی اس سے پہلے ہم مرتضی آ کے پاس لندن جائیں اللہ کے بعد ہم نیتر لینڈز کے شکر گزار ہیں دونوں نے بڑی میرپانی کیا ہمارے پر تو آئی ہوپ کہ اب اگلا میچ یہ کھیل کے جیت لیں ابھی تک دعاوں سے اگرچہ چنانچہ اس سے ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ خوشی بہت ہے دیفنیٹ پورا ملک خوش ہے کہ یہ مرکل وحد کھیل ہے جو پاکستان کے لوگوں کے ان جب آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو اور چیز مل جائے نا تو اس کا اس کا مزہی ہے اس کا ہوتے اور اس کا پلاس جو پاکستانی ٹیم جو ہے ایک مطلب ہمیں بھی آ کے شکر ہے بابر اور عزوان دوبارہ فارم میں آئے ہیں کلک کیا ہے پہلی باری ہم انڈیا کی جیت کی اب دعا مانگ رہے ہیں کہ کل انڈیا جیت جائے پاکستان انڈیا کو پاکستان انڈیا کو میرا خیال ہے وہ بھی ہی کہہ رہے ہیں میں سن رہا تھا ان کو میتھیو ہیڈن کو بھی سن رہا تھا رفی شاستری کو بھی اور اس کے ساتھ ڈینیل بھی تھے وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کمنٹری سن رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے کہا آج تو شاید چونتیس ہزار کے قریب کروڑ تھا پھر انہوں کو فیفٹی پلاس سے زیادہ ہوگا بھرے گا میرا خیال مرتضی ہے ہمارے ساتھ جی خلاف ساتھ ساتھ جی سران ایکم والیکم ساتھ بہت شکریہ آپ نے جائن کیا کل رات بھی ہم نے آپ کو آپ کو ریکویسٹ کی تھی جوار ویری کینڈ کہ آپ پاکستانی کے جی جتنا میڈیا ہے سب کے ساتھ تعامن کرتے ہیں آپ تو سر ابھی میرا خیال شباز شریف صاحب کی ملاقات وہاں سے ختم ہوئی ہے نواز شباز شریف صاحب کے پاس آپ حالکہ کل وہاں نیروبی میں تھے آج ہی پہنچیں آپ تو ایک اور میرا خلاف سائن مینڈ پہ آپ کو جانا پاڑ گیا یہ جنرلسٹ کی یہ لائف ہوتی ہے تو کیا آپ ڈیٹس ہیں سر کوئی اندر کی خبر کوئی ملی کہ شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جو آئے تھے آپ کو کیسا لگا کوئی انسائیڈ سٹوری سر شباز شریف صاحب کا جو لنڈن آنا چاہے وہ لنڈن میں جو پاکستان نیک بات میں آپ کو بہت جو میں نے خود جہاں پہ دیکھا ہے بلکہ ایک آت میٹنگ سے تو مالک صاحب بھی بٹنے سے ہم اس میں کٹھے موجود تھے اور پکچر ویڈیوز اس میٹنگ کی کوئی نہیں تھے شباز شریف کوئی جو بڑا دکھین لینا ہو چاہے وہ پاکستانی ہو یا پاکستان سے باہر ہوئے نواز شریف کے اپنے اور نواز شریف کو کنسل کیے تو آپ کو دکھین نہیں لیتے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو چاہے وہ اس حکومت میں آنے کا حکومت لینے کا دکھین ہو یا ادھوائی لیکن یہ دیکھا ہم نے کہ جب کو بہت ہی کو بڑا جو کریٹیکل دکھین ہو اس حوالے سے جن کی پریفرز نہیں ہوتی ہے جہاں پہ اس حوالے سے ساتھا بڑی بڑی چیزیں یہ بسکرز کر لیتا ہے جہاں پہ سیگریسی بھی ہو پریویسی بھی ہو اپنا ماہول ہو اور یہ ہونکہ جو پیٹرن رہا ہے اسی وجہ سے چھلے چھے ساتھ میٹنے میں ان کی چار سے پانچ میٹن میں لندن میں ہو چکے ہیں جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو باہر سے کوئی لوگ شاملے سے صرف پولٹیکل جن کے پارٹی کے لوگ بننے کے فیملی کے لوگ سے شباہ سید صاحب آئے انہوں نے آکے ہم نے پوزیشن کی کہ ہم نے ان سے وہ بیسی ساتھا بڑا سوال آدمی شیف پر پوچھا وہ آئے انہوں نے آکے اس پر نکر ٹیپ جیسی کی ٹریکٹ ٹیپ کی مبارک بات دی اور اندر چلے گی دائی جنٹے کے بعد آئے انہوں نے پھر میڈیا نے پوزیشن دی وہ آئے انہوں نے آگے کو پہتیس پھر ٹریکٹ کی بات کی اور پھر خاص طور سے ایسٹینشن کی حوالے سے یا نئی اپوائنمنٹ کی حوالے سے وہ بات کیے بغیر وہ گاڑی کو پائٹنس کارڈر جاڑ کے وہ ڈیٹکٹرز ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ چلے گئے لیکن جو آئے جائی جنٹے کی میٹن دی شباز ٹی پہ رہے جو ایک دو بڑے پروپوزر نے ان کے حوالے سے وہ انہوں نے نماز کی کے ساتھ ایک تو ایک آئیڈیا فلوٹ کیا جا رہا ہے انٹرم جورنمنٹ کا یہ ایسا ایسی کی سیٹویشن ہے انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی سیجھ سے بھی انہوں نے خاص طور پی ملن کو عمران خان کو اور جو باقی سیکھولڈرز ان کو امیڈیٹلی انٹرم سٹ اپ کی طرف جائے جائے ایک یہ تھا جو بنیادی تو تجاہ جائے سب سے زیادہ انہوں نے ڈسکس کیا وہ نماز کی کی سامنے شباز ٹی پہ رکھا ہے نماز کی اس نے آؤٹرائیٹلی اس کو ریجیکٹ کیا آؤٹرائیٹلی اس نے ان کی اسسمنٹ بن کسی ہے اس نے دو ڈائی سے تین مہینے میں جب سے مران خان ایڈیٹیشن میں گئے جو مہین چیز پاکستانیوں کو دلچسپی ہے وہ میرے رکل انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے وہ تو اپنے جگہ پہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے آرمی چیف کے حوالے سے کہ یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں کنسلٹیشن کرنے کے لیے اور فیملی کنسلٹیشن جیسے آپ نے بتایا ہے آپ کو ان کی باڈی لینگ میں سے لگ رہا تھا کیونکہ میں نے بھی وہ دیکھا ہے کلپ دیکھا ہے جس میں آپ لوگ ان سے باتیں کہا رہے تھے کہ شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کسی فیصلے پہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ دوسرا سارے فیصلے جو ہیں وہ لندن میں ہو رہے ہیں یہاں پہ تو ہو ہی نہیں رہے پاکسام میں اس میں جو آرمی چیف کے حوالے کے بعد اس سے دیکھے دو تین سنالیوں کے آرمی چیف خود کو کہے چکے کہ وہ آہ ایکسنشن نہیں لیں گے اور وہ پلو پرپیرڈ ہے ریٹائر ہونے کے لیے لیکن آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ ویلز وزن ویلز ہیں مختلف سنالیوں کے ہیں یہ دیفنیٹی ہے بعض ایسے لوگ ایم ایل نون کے اندر اور بعض ایسے پورے سسٹم میں جن کا پچھلے ایونٹ سے بڑا کیوشن دھو رہا ہے یہ بہت حقیقت ہے کہ وہ پروپوزل ایسا لے کے پھر رہے ہیں کہ ایسی سچویشن ہے کہ اگران خان بھی چاہ رہے ہیں پی ڈی آئی بھی چاہ رہی اور کچھ اور کچھ ہی انفرینشن نوک جا رہے ہیں کہ جو موجودہ جو سچویشن ہے جو آرمی چیف ہاں وہ کانٹی نیو کرے ایکسنشن دی جائے اور دیکھ اس سے ایک تو بران خان کی جو ڈیوانز ہے وہ بھی ان کا وہ میٹیگر کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک آج کی بات سے اگر سیناریو بہتر میں کہہ نہیں سکتا آج کی میٹنگ اور آج اس مومنٹ تک میں آپ کو اپنے جو کریڈبل سورسز ہیں ان کو جو ان سے میری بات چیزی میں آپ کو یہ یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کہ یہی پوزیشن یہی ہے کہ میرٹ کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا اور اراؤنڈ کہہ لے اگلے ٹین ڈیل تو سفٹین ٹو ویکس میں جس بندے کا نام بھی میرٹ کے ہوگا چاہے جو بھی جنرل ہو اس وقت تک نواز کی میں شباز کی سے وہی کہا ہے کہ میرٹ سے یہ اوپر آتا ہے اس کو مالک صاحب کے پوچھنے چاہتے ہیں اور جی مالک صاحب جی جی چلیں آپ کا مرتضہ بہت شکریہ آپ جو بھی چینل جو ہے آپ سے بات کریں آپ ہمیشہ کین لے آپ آئیئر آویل بر تھینکیو ویری مارج فار اپ ڈیٹ اندہ بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے رہیں گے وہاں پہ یہ ڈیولمنٹس لینے کے لئے تھینکیو مرتضہ جی سر مالک صاحب آپ کی کیا انفرمیشن ہے آپ کے بھی سورسیں لندن سے ہندسین تک پھیلے ہوئے ہیں سر آپ ابھی بھی کسی سے مل کر آ رہے ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا سر ان کی ان کی بات حال یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ابھی آ جائے اور یہ الیکشن کی ڈیٹ تک رہے تو یہ آٹھ نو مہینے بن جاتے ہیں اس پہ پھر آپ کو اگر دونوں سے جگری بھی کریں پھر اس پہ لیجسلیشن کرنی پڑے گی کیونکہ قانون میں تین ماہ کی وہ لیجسلیشن ہے ایک پروپوزل پہلے یہ باتچیت چلی کہ جی یہ پارلیمان اور کر لیں تو اس پہ جو ان کے نگوسیٹرز تھے انہوں نے جس وقت یہ اوپن شروع میں بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پھر عمران خان کی پارٹی واپس آئے پارلیمان میں اور ہم مل کے لیجسلیشن کریں گے اور عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر مجھے الیکشن کی اپ ڈیٹ بتا دیں یا وٹیور یا یہ گورنمنٹ سے ہٹ جائیں تو ہم پارلیمان میں آ جائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے لیکن میں نے یہ جب بریک بھی کی تھی خبر میں میرا ایک خیال تھا کہ بڑے میاں صاحب نہیں مانیں گے اس کو اور وہ اس کو شوٹ ڈاؤن کریں گے اور آج آہ میں نے پہلے پروگرام میں لیا ہوا تھا آہ مرتضی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا ہے تو وہ بات کر رہے تھے تو تب میری تفصیل میں بات تھی تو انہوں نے کہا جی انہوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر وہ آہ میرا خیال اس لیے تھا کہ کیوں شوٹ ڈاؤن کریں گے کہ دیکھئے جو اس وقت فضاء بنی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی ایک ویو پر چل رہی ہے there's absolutely no doubt about it اچھا اگر الیکشن ہوتے ہیں ساتھ آنڈ ماہ کے بعد تو اس میں بھی لگیئے رائے کہ خان صاحب اچھا شو کریں گے اگر کوئی crazy ہو تو خیال two thirds کی بات کرتے لیکن two thirds نہ بھی ہو تو ایک simple majority تو آ سکتی اور یا سب سے بڑی party موج ہو سکتی ہے جو alliance بنا کے party government form currency let's put it like that on his own یا مل کے ایک عدبندے کے ساتھ اگر آپ نواز شریف ہوں آپ کیا سوچیں گے آپ بھی چاہیں گے نا کہ اگر election ہونا ہے اور ہم نے ہارنا ہے تو اب پانچ سال ہم عمران خان کو وزیراعظم بنا دیں عمران خان will take us to clean us ہمیں تو اڑا کے رکھ دے گا عمران خان تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نظام میں اڑے رو وہ اپنی جگہ زور لگاتا ہے اپنی جگہ اڑے رہیں اور اگر ایک impossible situation آ جاتی deadlock آ جاتی اور نظام گرتا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی باہر ہیں ہم تو ویسے بھی چاہ پانچ سال گلی باہر ہو سکتے تھے تو یہ ہم بھی باہر ہیں یہ بھی باہر ہیں اور ان کا بلیف یہ ہے کہ ہماری multi late party ہے ہم بہت زیادہ organize ہیں بہت زیادہ ہمارا پھیلاو ہے ظاہر ہے تیس سال سے power میں اور پی ٹی آئی میں primarily one man party ہے کہ عمران خان کے momentum پہ چلتی ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس سنگی کوئی بیچ میں derailment بھی ہوتی ہے تو وہ عمران خان کو زیادہ نقصان پہنچائے گی بجائے اس سے کہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچائے گی اب مالک صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں مرتضاء کو ابھی آپ نے سنا لندن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اس ایگری نہیں کیا جو بات آپ بتا رہے ہیں what next specially اب ایک تو جو اس میں آ جاتے ہیں پہلے آرمی چیف کے appointment کے حوالے سے آ جاتے ہیں کل بہت بڑا core commanders کا اس میں اجلاس ہوا ہے very crucial دو ہفتے پہلے میرا کل appointment سے پہلے اور اس کی press lease بھی جاری نہیں کی اس پی آر نے جس سے زیادہ آپ کو پتے اگر وہ جاری کریں تو ابھی ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے اگر وہ نہ کریں تو اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو کوئی لگتے ہیں کوئی فیصلے ہوئے ہیں کوئی important کوئی آرمی نے آ کے اپنا فیصلہ کیا گئے آپ کے علاقے کی ایک famous line ہوتی ہے مجال سائیں ٹھیک ہے نا تو ہم ابھی اس پہ مجال سائیں والا جواب دوں گا میں آپ کو دیکھیں میرا خیال ہے جو سب سے important بات ہے کل کی کو کمانڈر کی میٹنگ کی اس میں یہ نہیں ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے اس کی سب سے important بات ہے کیا فیصلہ نہیں ہوا اچھا اور وہ فیصلہ وہاں بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں and according to my sources کچھ لوگ obviously ہارڈ لائنر جو ہوتے ہیں ہمیشہ ایک extreme view ہوتا ہے دوسروں کو ہوتا ہے لیکن جو تاہہ وہاں پہ consensus یہ بنائے میں کہ جی wait and watch wait and watch بڑا خطرناک time ہوتا ہے کیونکہ اس میں fluid ہوتا ہے سب کچھ اور every day something happens جس طرح آج wait and watch میں پوچھ سرے ساتھ آٹھ کے قریب late night میں program ہی کر رہا تھا تو مجھے کانوی نے بتایا کہ جی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں tweet خان صاحب کے نئے tweet آئے ہیں اب وہ بڑا خوفناک tweet ہے وہ جو tweet دیکھتے ہیں تو اس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جلد اس دوسرے افسر کا نام بھی بتاؤں گا جو نو پانچ بجے دو بجے سے پانچ بجے تک کہ کیسے ہیں گا پانچ بجے تک اور وہ جنرل فیصل کے ساتھ control room میں اس تمام operation کی نگرانی کر رہا تھا یعنی کہ suddenly there was a control room وہاں پہ یہ سارا ہو رہا تھا ایک assassination time چال رہی تھی وہ suddenly ایک آدھے افسر کے ساتھ درازگی کے بجائے ایک institutional وہ اب ایک الزام لگ رہا ہے پہلے بڑا سیریس معاملہ تھا آپ نے ایک major general کا نام لیا آیا تھا آ اب اس کے اوپر بات بڑھ گی ہے خان صاحب کی اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایک whole organized پورا ایک network تھا اور control room تھا so i i think یہ جو daily چیزیں ایک level روزانہ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے پھر دو تین دن سے اب کھل کے باتیں شروع ہو گئیں گے ہیں سرانہ سناول اور دوسرے مالک یہ بڑی اہم آپ چیز اسی سے پوچھ لیتا ہوں اگر یہ خان صاحب کا tweet میں نے بھی دیکھا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ major general ہیں فیصل نصیر صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر کوئی اور منیٹر کر رہا تھا نا جو execution نہیں نہیں وہ کہہ رہے تھے basically assist کر رہا جو ان کو جو افسر ان کے ساتھ یہ ان کا junior ہو سکتے ہیں یا ان کا کوئی senior ہو سکتے ہیں جو بات سے لگ رہا ہے وہ junior لگ رہا ہے جو بات سے لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ شاید حکم ان کا تھا اور یہ پورا execution کو دیکھ رہا تھا تو خان صاحب کو ساری information وہاں سے اس سے کیا کہا ایجنسی کے اندر سے جا رہی ہیں کیونکہ وہ خود بھی ہم نے کہا تھا ان سے پوچھا گیا میرا خیال سین این کے انٹرویو میں تھا کہ آپ کو کہاں سے ساری information آتی تو انہوں کہ میں prime minister بھی رہا ہوں میں ایجنسیز کا head بھی رہا ہوں تو میرے بہت سارے جاننے والے سیمپیتہیزر موجود ہیں دیکھ کیپ ان پوسٹنگ میرے سو ساری چیزیں اسے ایجنسی کے اندر سے جا رہی ہیں یا خان صاحب جان بوچ کے ایجنسی کے اندر کوئی رفٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں میسج بھیج رہے ہیں کہ آپ کے آپ کے officers ہیں بہت سارے they are in touch with me and they are feeding میرے مجھے مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب چاہ رہے ہیں to force the army's hand کہ کہ وہ involve ہوں مجبوراً involve ہوں جیسے بھی involve ہوں دیکھیں جب آپ government کے لوگوں سے بات کرتے ہیں جب ہمارے سے off record بات کرتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ شاید خان صاحب اتنا momentum نہیں بنا سکے جتنا ان کا خیال تھا مجھے تو خیر momentum بہت لگتا ہے سیدھی بات ہے ہر جگہ پڑے بڑے جلوس ہیں تو اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر خان صاحب آتے ہیں اسلام آت پنڈی تو وہ بہت بڑا جلوس ہوگا وہ چھوٹا نہیں ہوگا لیکن یہ privately insist کرتے ہیں کہ جی اتنا بڑا جلوس نہیں تھا بن رہے جتنا ان کا خیال ہے and we can deal میں تھے یہ خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ جب وہ institution کی support کے ساتھ بھی آئے تھے تو تب بھی government نگرا پائے تھے اب اگر institution کو وہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے خان صاحب شاید چاہیں گے کہ institution دونوں کو فارق کرے مثلا وہ کاکڑ فارمولا something like that اور یہ اگر government سے نکل جاتے ہیں تو he thinks that he has a better chance of having elections or something like that میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں ایک ایک step پیچھے نہ لیا تو پھر شاید election ہوئی نا اگر خان صاحب تو نہیں لے رہے جو آج والے tweet جس کی بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک بتا دیا ہے انہوں نے agency کا کہہ کے کہ فیصل نصیر صاحب کے ساتھ ایک اور بھی افسر اب وہ list تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے نا پہلے یہ بڑی خطرناک ہے بڑی خطرناک بات ہے وہ خطرناک ہے پہلے انہوں نے آگے agency کے سربراہ پہ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے press conference کی تھی انہوں پہ انہوں نے attack کیا اور ساتھ میں فیصل نصیر صاحب پہ کیا اب ایک تیسرا نام وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ planٹ تیار کیا آپ تو بہت زیادہ مزید پھیلتی جا رہی ہے تو خان صاحب میں خیال رہا نا اب اب یہ institution پورا اس میں open ہو رہا ہے اور serious قسم کے charges ہیں اور یہ fluid situation کے اندر جب آپ نے دیکھنا ہے کہ appointments بھی ہونی ہیں یا جو بھی ہونا ہے آخری تلانے تک I think defense secretary بھی باہر ہی ہیں ہم تو وہ تو defense secretary جب تک باہر ہیں دورے پہ ہیں جہاں بھی ہیں تب تک تو summary move نہیں ہو سکتی ہم وہ آئیں گے تو summary move ہوگی ہمیں کوئی بتایا جا رہا ہے کہ شاید extend ہوگی تھی چھوٹی یا whatever assignment تھی شاید اب انیس کی تاریخ میں جو میں نے اس پہ یہاں بھی بتایا تھا سٹوری بھی کی تھی میری اطلاع یہ تھی کہ یہ basically یہ process شروع ہوگا نا وہ انیس کے بعد انیس کو ایک lieutenant general صاحب retire ہو رہے ہیں according to my information تو اس کے بعد اس summary تیار کی جائے گی میں 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 نے سنیا تھیری میں مجھے ایک بات بتائیں مجھے کسی نے کہا کہ دیکھیں جی اگر وہ اس سے پہلے ہوتا ہے process تو ان کا نام بھی ڈالنا پڑے گا میں کہا سو جہاں چارج انہیں پانچ ہو جائیں گے جہاں پانچ ہیں وہاں چھے ہو جائیں گے میں کہا کرنا تو آپ نے اپنی مرضی والا ہے کرنا تو اپنی مرضی ہے اور دوسرا سب کو پتا ہے roughly دو ہی بندوں کا نام ہے ایک ہے جس سے خاصا پریشان ہے ایک جس سے حکومت پریشان ہے ایک جس سے حکومت پریشان ہے سو تیسرا جو بچ جائے گا ڈارک ہورس مجھے لگتا ہے وہی شاید وہ نہیں آپ کو لگتا ہے دون اُس سائیڈز کہیں کہ کوئی ایسا لے کر آئے جس پہ کوئی خان صاحب بھی کال کو اس کو controversial نہ کر سکے حکومت بھی آئے وہ سمجھے کہ چلیں جی crisis جو ہے نا جس کو اگر آپ نے مرضی کرنا ہے ابھی تک ابھی تک تو جہاں سن رہے ہیں ابھی تک تو ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی جنرل آسم منیر بڑے فیورٹ ہے میاں صاحب کیا اور خان صاحب بھی جب پرائیوٹی باتیں کرتے ہیں لوگوں سے تو شنید جائی ہے کہ انہی کی پریشانی انہی پہ ہے کہ وہ وہ نہ ہو باقی کوئی ملکہ آپ کو بڑا تجربہ ہے یہاں پہ کئی حکومتیں آپ نے گرائی ہیں ہم نے کیا کہیں ہم نے دیوار سے دیکھی ہے جان بوش کا آپ کو چھیڑا ہے نا میں جان بوش کے کہہ رہا ہوں گرائی ہیں بنی ہمارے پہ الزام بات بھی لگتے ہیں نا کہ ہم صاحب اس سیاسی اداکار بھی ہیں نا انکر جو ہیں سیاسی اداکاری بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہم نے تو پارٹیاں بانٹی ہوئی نا میں نے یہ اسی تناظر میں ہم بناتے بناتے ہیں ہمیں یہ ایڈوانٹیش ہے جو بھی ہے اور یہ میرا خیال ہے بڑا اللہ کی نعمت ہے بڑا مزدار چیز ہے کہ جو ہم ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں ہم انفرمیشن ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ہیٹننس تھے یا کوئی کوئی اس طرح کے تھے ہی وز بینگ ٹپڈ ایس دا اگر فیوریٹ ان کا نام آ رہا تھا پھر ہم نے دیکھا اس جہانگری کرامت کے وقت بھی تھا اچھا جنا مشرف صاحب کے وقت سارے کہتے تھے علی کلی صاحب جو ہیں he will be the new chief so اچھا پھر جب اس وقت آیا رحیل شریف صاحب کا آیا یا ایمان باجو صاحب کا آیا تو جن لوگوں کے نام آ رہے ہوتے ہیں پہلے سینئر موسٹ جو تھے اس وقت سمجھا جا رہے تھے تو یویلی جن کا نام پہلے ڈسکشن میں آنا شروع ہو جائے we have seen کہ کوئی bad luck strikes ہے کوئی اور بندہ دار خاص آ جاتے ہیں یہ ایک بڑی unique situation ہے دیکھیں میں یاد ہے جب جنرل علی کلی کا نام آ رہا تھا تو ساتھ ہی ہم نے سنا شروع کر دیا کہ جی علی کلی جو بڑا ڈبنگ سا بولتا ہے وہ جی بڑا اپنا views بڑے اوپنل ہی بات کرتا ہے تو سب نے کہا فیرت نہیں ہوئے گا اسی طرح various لوگوں کے نام آتے رہتے تھے یہ پہلی بار ہی ہوا ہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ جو بھی آرمی چیف ہوتا تھا وہ ruling party کے prime minister کا crisis ہوتا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو leader of the opposition ہے for all back to the opposition عمران خان صاحب ہے ان کے لیے بھی اترا ہی crisis ہے جتنا ایک prime minister کے لیے so اس لئے یہ different situation ہے اور یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی ایسا بندہ آرمی چیف بن جائے جس کو ایک former prime minister and a possible future prime minister اپنا nemesis سمجھتے ہوں سمجھتے ہوں کہ میرا اس سے clash of interest ہے ایک break کا یہ مالک صاحب مجھے کہا جا رہا ہے بہت ساری information ہے یہ چیزیں مالک صاحب سے discussion کرنی ہے تو ایک اس break کے بعد آتے ہیں اگر many inside stories پھر جائن کرتے ہیں آپ کو thank you جی welcome back یہ مالک صاحب ہم جانے سے پہلے اسی آرمی کے حوالے سے کیونکہ ساری چیزیں اسی پہ آگ اٹھے کر رہے گی ہیں تو کالی مران خان صاحب کی ملاقات ہوئے وہاں پہ لاہور میں صحافیوں سے تو اس میں ان سے سوال کیا ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے پہلے تو آپ پتہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے consultation کی جائے تین نہ میں دیتا ہوں تین شباز شریف صاحب دیں تو اب انہوں نے کہہ دیا جو میں report پڑا تھا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ کہ یہ حکومت جس کو لگانا چاہتی ہے لگا لیں وہی والی بات سینالٹی کو دیکھ لے تو otherwise مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو انہوں نے اس پہ کوئی change انہوں نے کی ہے آپ کو لگتا ہے ویسے کہ کہ نئے آرمی چیف کے آنے سے مجودہ برہان جو ختم ہو جائے گا یا مزید آگے چلے گا یہ نہیں مختلف نویت کا ہو جائے گا ابھی positions کافی clear ہمیں سمجھ آتی ہیں دیکھئے جو کچھ لوگ لوگوں کے خیال ہے کہ اگر ایک نئے آرمی چیف آتے ہیں تو ان کے ان پہ دو pressures ہوں گے ایک تو یہ ہوگا کہ وہ یہ نہ لوگ سمجھے کہ وہ کوئی he owes something to the government تو government کا وہ اپنے آپ کو distance کرنے کی کوشش کریں گے یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ گورنمنٹ یہ کہے کہ جی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور یہ خان صاحب کو favor کریں تو balancing act کریں گے تو فوج جب بھی balancing act کرتی ہے تو سیاست انہوں کا فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہی ہوتا تو آرمی کی ایک چیز تو ہے نروف آپ دیکھتے ہیں کہ فوج دیکھتی تو آرمی چیف کی طرف ہے جیولاک صاحب آئے ساروں نے مسلح نکال لیا اپنے مشرف صاحب آئے سارے پکنی زوننے شروع ہو گئے چھوٹے کتوں کی قیمتیں بڑھ گئی اس ملکے تھا ٹھیک ہے نا جب ریل شریف آئے تو ایک درہا moderately progressive ایک محول بنا similarly i think شیف کاکر صاحب جب آئے تھے تو تب بڑا ہی ایک professional ایک ہی طرح کا تھا ان کا بڑا وہ اپنی neutral type آدمی تھے وہ جو تھے جنرل جے کے جو تھے جانگری کرامت آپ ان کو اس category میں نہیں لاتے وہ کہتے ہیں کتاب پڑھنے والا ہاں جنگی کرامت وہ وہ کہتے تھے کہ زیادہ ہی وہ تو جو ان کے لیے نکنیم تھا وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا تو ہر بار ہی ہوتا یہی ہے سو جو نئے آرمی چیف اگر نئے آرمی چیف آتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا ان کی کیا سوچ ہے ان کی اپوائنمنٹس رفلیک کریں گی ابھی تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان تمام اتنی تیزی سے فلویٹ سیچویشن میں کیا نئی آرمی چیف آ پائیں گے کیا نئی اپوائنمنٹ ہو رہے ہیں اب بھی تو کسی پر ڈٹے ہوئے ہیں جو آپ کی میری اس میں شرط لگی تھی کہ آپ کے یہ خیال تھا دیکھیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اپوائنمنٹ آف چیف ایک سائیڈ ایشو بن کے رہ جائے گا جتنا یہ دیکھیں دو تین دن سے ہم دیکھ رہے ہیں اب کھل کے باتیں ہو رہی ہیں نانا سنالا بھی بات کر رہے ہیں دوسرے بھی گا رہے ہیں وہ کہیں جی ہم تو آپ انہوں نے فائلوں کا پیٹ بھرنا شروع کر دیا لیٹر نہیں شروع کر دی ہیں یہ آئینی خلاف ورزی یہ فلانا وہ کیس بنا رہے ہیں ایک فیڈر گورنمنٹ کی انٹروینشن کا پنجاب کے اندر ادھا اس جگہ پہ کے پی کے اندر اب اگر ایک بڑا کلیش ہوتا ہے اور مجھے بتائیں کہ ایک چیز تو ہے سڑک اس وقت خان صاحب کے پاس ہے جو ایگزیکٹیو پاور ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے اگر یہ کلیش ہوتا ہے تو فوج کے پاس دو آپشنز ہیں یا اس ایگزیکٹیو پاور کے ساتھ کھڑی ہو اگر ان کو بلالیا گیا وفاق پہ حملہ ہے سینٹر میں حملہ ہے they will have to decide ہم آئیں نہ آئیں آئیں تو کس حد تک آئیں اگر پروبنسز کے اوپر امرجنسیز لگتی ہیں سپریم پورٹ انبول ہو جاتی ہے اگر صدر صاحب ان کی بات نہیں مانتے ہیں سپریم پورٹ پا جائیں گے دیکھیں جی صدر صاحب ہماری بات نہیں مان رہے ہیں ہم نے تو ریزولوشن بھی کر لی ہے وہ بھی کر لی ہے دو ادارے جن کا سیاست سے تعلق بالکل نہیں ہونا چاہیے وہ ہیں سپریم کورٹ اور آرمی ان دونوں کو گھسیٹا جا رہا ہے اس معاملے کے اندر دونوں اداروں کے سربراہ وہ لوگ ہیں اس ملک میں جن کے پاس نہیں جن کے پاس بے پناہ طاقت ہے اور ان پر چیک کوئی نہیں ہے چاہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں چاہے آرمی کے چیف ہیں so immense power no countability immense power and no constitutional role in judicial in political crisis اس کے اندر سرکار بھی گسیٹ رہی ہے خاصہ بھی گسیٹ رہے ہیں تو یہ اب جب کھچنی پکے گی مالک آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو position change کی ہے کال صاحب شہد ملاقات میں اب انہیں لگتا ہے کہ جس کام کے لیے وہ آنا چاہتے تھے وہی والی بات کہ آکھ election کی date مل جائے گی پھر اپریل سے پہلے election ہو جائیں گے میں مرضی کا چیف لے ہوں گا اس وقت تک باجو سب continue کر لیں گے اب انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ سارے options جو ہے نا وہ اس سے table سے ہٹ گئے لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیس کو لگا لیں تاکہ ان کو کال جو نیا چیف ہے تو خان صاحب کے خلاف پہلے دن سے نہ ہوگا خان صاحب تو میرے مخالفت کر رہے تھے لہٰذا انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو adjust کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی لگا لیں گے مجھے کوئی مسئل نہیں ہے میرا تھوڑی سی رائے مختلف ہے میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کسی particular بندے کو لانا چاہتے تھے آئی ٹھیک خان صاحب آپ یہ believe کرتے ہیں کہ ان کا کوئی پسندیدہ نہیں تھا نہیں ان کا صرف ایک ناپسندیدہ ہے جس سے وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ نہ ہو آئی ٹھیک ان کا صرف interest یہ تھا کہ اگر یہ delay ہو جاتا ہے extension ہو جاتی ہے تو سب کو پتا ہے کہ let's say جنرل آسیم منی ریٹائر ہوتے ہیں پہلے دو دن پہلے ہوتے ہیں current army chief سے پہلے تو وہ کہتے ہیں اگر ان کے نزدیک تو ایک ہفتے کی extensions بھی کام ہو جاتا ہے نا so i think خان صاحب کا زیادہ concern تھا ان کے نزدیک legitimate concern ہو سکتا ہے because انہوں نے ان کو change کیا تھا جنرل آسیم منیر کا یہ قصور تھا کہ وہ وزیراعظم کے پاس جا کر انہوں نے inform کیا کہ سارے یہ خبریں ہمارے پاس آ رہی ایجنسی کے پاس reports آ رہی ہیں کہ آپ کے family memberan جو ہے نا تو وہ کسی بہت بڑے property ٹیک ان کے ذریعے bribe ہو رہے ہیں یا ان کو کل کو یہ چیز یا آپ کے خلاف استعمال ہوگی تو یہ مطلب آسیم منیر صاحب کے حوالے سے یہ چیز ہے خان صاحب کا انہیں تو appreciate کرنا چاہیے تھا ہاں نہیں لیکن وارننگ دیرے جو بعد میں ہوئی بھی ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے problem ہوئے ہیں to be fair to خان صاحب خان صاحب کا جو اس پر official جواب ہوتا ہے privately بھی ویسے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ reason نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایران گئے تو یہ government کی policies کے مطابق ان کی وہ line وہاں بھی نہیں لی اسی طرح ان کے خیال میں China policy کے اوپر ان کا viewpoint at variance تھا government کے ساتھ and I believe also Turkey or something یہ تین ملک وہ کہتے ہیں کہ because یہ various تھا تو یہ ہماری policy اور میرے سے بہت لوگوں نے شکایت کی اچھی feedback آیا that is why I changed ہیں وہ اس بات کو ربش کرتے ہیں کہ میں ایک ملک یاد آگیا ہمارے دوست ہیں major عامر صاحب ہیں وہ نہ ایک ہمارے ایک اور دوست کے بارے میں کہتے ہیں میں نام نہیں لیتا ان کے گزہ آگی ہو جائے گی میں ڈرتا بھی ہوں ان سے وہ نہ ہمارے دوست کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پہلے نراز ہوتے ہیں وجہ بعد میں ڈونتے ہیں تو یہ خان صاحب والا وہی تو نہیں ہے کہ پہلے یہ تو اب خان صاحب کا جواب دے سکتے ہیں آئے کانٹ آئے کانٹ نہیں کہ مگر آپ اس کے بعد جو وجوہات یہ پہلی دور ہمیں سن رہا ہوں کہ یہ وجوہات بتائی گی میں کوئی بات ہوں اب میرا خیال ہے کہ ہر چیز اتنی black and white نہیں ہوتی یہ بھی نہیں ہوتا کہ خان صاحب ہر بات صحیح کرتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں کہ دوسری سائیڈ ہے وہ بھی ہر بات پوری سچ بتاتی ہے ماشاءاللہ ایکٹر ہیں سارے بہت بڑے آسکر 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 بننے گی پرفارمنسز ہیں سب کی فیک جو ہے رعوف میں نے اب دیکھا ہے سیاست میں چاہے وہ اس میں فوج ہے چاہے سیاست دانے کوئی بھی ہے بہت جگہ پہ ہافٹھوٹسن ہول لائز ہوتے ہیں این سے یہ ہے سو لیٹس لیٹس گیو ایوری بیڈی دیو ڈاوٹ کا جو شیئر ہے بینیفٹ ملنا چاہیے وہ ایشو بھی اپنی جگہ ہوگا جو آپ نے بات کی فائلز ہو رہا وہ بھی ہم نے سنی کہ فائلز گئی سب کچھ کیا یہ ایڈ آن بھی ہو سکتا ہے اب کس کا وزن زیادہ تھا یہ خان صاحب کو پتا ہو کہ ایکچولی کس چیز کی ویسے ہٹایا اچھا خان صاحب وہ کہتے تھے جو ان کے مخالفین ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ تو اس امریکہ کے خلاف سٹینڈ لیا ہوا تھا اور بہت سارے ملکوں پہ ایک آپ کا اس پہ اور ان کے ہیلپلیسنس جو صاحب نے دیکھ لی ہے ہیں کہ what بڑے گھر والوں کے ساتھ ہیں چودی صاحب خالی ان کے حلیف تو نہیں ہے چودی صاحب اور لوگوں کے بھی حلیف ہیں تو کبھی کبھی بیلنسنگ یاک کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے کمپرمائز کیا ہے کہ چلیں چودی صاحب اس وقت اگر میری نہیں مان رہے. Even عمران خان صاحب پہ اٹھائے تھا. چلو کسی اور پارٹی ورکر کا ہوتا تو بندہ کہہ دیتا ہے. خان صاحب پہ اٹھائے کرنا. خان صاحب کا بقیادہ نام دینا. نومینیشن ان کو کر کے دینا چودری پرویز علیہ صاحب کا ڈٹ جانا. یہ تو میرا خیال it's a big development. It's a very big development. آ شاید آپ کو سمجھ بھی آتا ہے کہ اچانک چودری صاحب کو گورنمنٹ مل کے سے گئی. ہم. سب کچھ ہوا تھا چودری صاحب الہدہ ہو گئے. وہ بھی I think اچھا balancing act تھا. کہ گورنمنٹ ہو بھی اور نہ بھی ہو. سو جساں خان صاحب کیبری کہتے تھے کہ میرے پاس گورنمنٹ تھی لیکن طاقت کئی اور تھی. سو پنجاب is also maybe a classic example. اچھا ایک اور وہ بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب. وہ وہ ویسے جو بھی پارٹی میں نے دیکھے وہ بہرہ آ جائے نا پاور سے. تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں presidential فارم آف یا government جو ہے نا وہ بھی دیکھی جا سکتے تاکہ اس میں اگر ان شاید ان کے ذہن میں ہوگا مسٹر وہ پیوٹن والا جو ماڈل آیا ہمارے ہاں تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدارتی نظام جو وہ بھی لائے جاسا. حالانکہ جنہاں مشرعہ والا صدارتی نظام دیکھے جنہاں یوب کا دیکھے جنہاں آگر صدارتی نظام ہی تھے اس کے بعد ڈیزاستر. نہیں وہ ڈکٹیٹر شپ تھے. صدارتی نظام نہیں تھے وہ ڈکٹیٹر شپ تھے. صدارتی نظام کے گھر آپ آپ کو کہتا ہوں تو صدارتی نظام تو نہیں ہے وہ ڈکٹیٹر شپ تو ان کے دور میں بھی تھے تھا. اگر زیاد صاحب بھی جنہاں صاحب کو لے آئے تھے. اس کے بجانہ مشرعہ بھی چودر شجاہ اور جمالی کو لے آئے تھے. اگر آڈینس کے لیے جب ہم بات کر رہے ہیں تو کلیر ہونا چاہیے کہ جب ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں. تو we are talking something on the lines of France. یا ہم بات کہہ رہے ہیں امریکہ کی لائن پر. کہ پریزیڈنٹ بھی ڈیریکٹی الیکٹ ہو کے آ رہا ہے. سینیٹرز اور کانگرسمن بھی لیدہ ڈیریکٹ ہو کے آ رہے ہیں. پھر تو پنجاب سے الیکٹ ہوگا کیونکہ آپ کا آپ کا بارہ کروڑ کے بعد ہی پنجاب سے اگر آپ صدارتی نظام لاتے ہیں جو پنجاب سے کنڈیڈیٹ ہوگا تو وہ ہی سیلیکٹ ہو کے آگا کیونکہ اس کے پاس زیادہ ووڈس ہیں کہ باقی صوبوں کے پاس ووڈس ہی کم ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو آپ کے اس نظام میں ایک فلاو ہے. کہ جو پنجاب کی سٹینٹھ ہے. وہ تو اگر آپ کسی صوبے میں کچھ بھی نہ جیتے ہیں. ہاں. اور پنجاب کی ایم این اے کی سیتے ساری جیتے ہیں. نہیں نوازشری صاحب کبھی ایسے سار سے پنجاب میں ان کی پریزنس یا مین سارہ وغیرہ. تو وہ وہ تو نظام ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. وہ تو آپ کو اس ملک میں خالی پنجاب نہیں. آپ کو باقی جگہ پہ بھی اور صوبے توڑنے چاہیے. اور چھوٹے صوبے بنانے چاہیے. تاکہ یہ ایون آٹ ہو. یہ ابھی تو بالکل آہ ٹوٹلی گری یہ ٹلوب سائیڈ ہے. اچھا ان کی اسی پہ جاتے ہیں تھوڑا سا پروگرام کے آخری اس میں. کہ مریم نواز صاحبہ بڑا کلیر کہہ چکی ہیں. وہ آسم منیر صاحب کی حوالے سے نام دیا بغیر. خان صاحب کے لیو یہ. آپ ان کو بڑا شاید یہی بھلا ہو گیا ہے امران خان صاحب کا. شاید وہ اس وجہ سے انہوں نے اتنا زیادہ وہ پرومینٹ کر دی ہے. پرومینٹ کر دی ہے. کہ وہ اس جنرل کا کریخ ختم نہ کر دی ہو. ہاں. تو اس پہ آپ ان کو جانتے ہیں پوری فیملی کو. سب کو آپ قریب سے. مریم صاحب آؤں. نواز شریف صاحب ہوں. شاپاہ شریف صاحب. آپ کے کیا گیس ہے. اس وقت میں کیا سوچ رہے ہوں گے تینوں. دیکھیں اگر میں ٹوٹل گیس لگاؤنا. تو میرا. آپ ان کو جانتے ہیں ذات ہی طور پر. میں اسی بیسے پر کر رہا ہوں گے جتاں کو قریب چاہم نے بیس بیس تیس تیس سال ہو گئے. ہاں. تو آئی ٹھنگ آہ میاں صاحب ڈبل مائنڈیڈ ہوں گے. ان کو شاٹ ٹم میں بڑا پسند ہوگا. کہ عاصم انیس صاحب کو لیا ہے. اگر ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو رگڑا لگائیں گے. لیکن ان کے دماغ میں یہ بھی خیال ہوگا. کہ ہمیں بھی لگائیں گے. کہ جو بندہ عمران خان کو رگڑا لگا سکتا ہے سانو تکھائی جائے گا. شمشات صاحب کو. کہ وہ اگر ہو جائیں. نوئنگ میاں صاحب کا ویو آف تھنکنگ. وہ شاید کسی بھی آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی ریکمینڈیڈ آدمی کو آرمی چیف نہیں لگائیں گے. نہیں لگائیں گے. بلکہ بتاتے بھی ہیں ایک ایک آرمی ایک اس کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ کا جو چیف جو ہے نا تو وہ مجھے آپ کی ریکمینڈیشن دیکھ نہیں گیا تھا کسی اور کی دیکھے گیا تھا. پھر یاد ہے جب جنرل کیانی تھے تو جنرل کیانی نے جنرل راشد کا اپنا زو لگایا تھا اور اپوائنمنٹس ایک دن پہلے تک ایک دن پہلے بھی لاست ڈے پہ جا کے ملے تھے پرائم نیسٹر سے اور وہ نہیں ہوا تھا جنرل عامر کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ زدھاری صاحب کے ساتھ رے میں ہے. اب پیچھے رہے جاتے ہیں جنرل نمان رہ جاتے ہیں اور جنرل عزا رہ جاتے ہیں. دونوں بڑے کامپٹنٹ آفسرز ہیں. سو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ڈاک آس ہو. we don't know. ہم ہم تو سپیکلیشن ایسی بیٹھ کے. مریم کی پریفرنس ہوگی کہ ہم آسے منیر صاحب کو لائیں. I think مریم کی پریفرنس ہارڈ لائن ہوگی. جو ان کے خیال میں آکے ایک ہارڈ لائن لے سکتا ہے. شباہ شریف صاحب کی. اور پروشتما والے آدمی اور میاں صاحب کنفیوز بیٹھے ہوں گے. اور بعض میں اپنے ہی جنرل سے کچھ شرط سے اکتاب بھی جاتے ہیں. میرا خیال ہے. میاں صاحب کا لائلٹی کا کونسپٹ رہا سب مختلف ہے. چلیں جی. یہ مالک صاحب کی آپ نے گفت کو سنی. اگر کل ہماری ہوسٹ اگر رابعہ نہ آئیں تو پھر مالک صاحب کو ہم پکڑ لیں گے. ابھی سب ان سے آنے اور کمیٹمنٹ میں لے لیں. تو بہت شکریہ سار جی. آپ نے بڑے خصورت گفت کو کی موسیقی